باتیں ہیں جس سے اور اتمنان آپ کو نصیب ہو جائے گا اور قرآن سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی آج دنیا میں غیر مسلمین قرآن مجید پر جو اعتراض کرتے ہیں کتنی قسم کے اعتراض نبی کی صیرت پر اعتراض یعنی جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے اسلام پر اعتراض کرنے کا نبی کی صیرت پر اعتراض کرنے کا قرآن پر اعتراض کرنے کا تو وہ موقع حاصل سے جانے نہیں دیتے لیکن آپ حیران ہوں گے غیر مسلم یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے یہ کوئی اور قرآن ہے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا آپ میرے خالے پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا یہ تو میں تحریف ہوئی ہے یہ تو بعد میں مولویوں نے بنا لیا بعد میں دوسری صدی میں کسی نے بنا لیا اگر ان میں کسی نے اعتراض کیا بھی ہے تو وہ اعتراض چلا نہیں ہے ممکن ہے کوئی تاریخ سے اٹھا کے دکھا دے وہ اعتراض مقبول نہیں ہوا پبلک میں ان کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کونسی ایسی چیز ہے قرآن کریم میں جس کی وجہ سے یہودی بھی مانتا ہے عیسائی بھی مانتا ہے ہندو بھی مانتا ہے سکھ بھی مانتا ہے ان کے جو سکولر ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کونسی ایسی چیز ہے وہ کیا دلیل کیا ہے وہ بات آرہی ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے دیکھیں کسی بھی خبر کو پہچاننے کے نا کچھ سائنٹیفک اصول ہیں پوری دنیا میں مسلم خبر کے سچا اور جھوٹا ہونے ہمیں جب کسی سے کوئی کتاب پہنچتی ہے یا خبر پہنچتی ہے تو سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی میں نے ایک دفعہ بیان میں تواتر کی بات کی تھی کہ جو متواتر خبر ہوتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی متواتر خبر میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا بڑا لمبا بیان کیا تھا کہ لاکھوں لوگ مختلف علاقوں سے ایک چیز کو نقل کر رہے ہوں تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی تو میں اس کی ایک اور دلیل لیتا ہوں کہ متواتر خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی اس کی ایک سائنٹیفک دلیل ہے اس کو کوئی بھی نہیں جھوٹلا سکتا وہ دلیل یہ ہے کہ دس آدمی ہوں دس آدمی آپ نے دس کو بلایا اور ایک کوڈ دے دیا ان کو 015678 کچھ کر کے ٹیڑا مڈا کر کے ترتیب سے نہیں 017598 پرچی پہ لکھ کے دے دیا آپ نے ایک کو دوسرے کو بھی بلا کے الگ سے چھپکے سے دیا 015798 تیسرے کو بھی دے دیا 015798 چوتھے کو بھی دے دیا 015798 پانچوے کو بھی دے دیا 015798 سب کو پرچی میں لکھے پکڑا کے ان کو پھیلا دیا اور ان کا اب آپس میں لنک نہیں ہے اب آپ تجسس میں ہیں کہ میں نے جو کوڈ دیا تھا ان دس کو وہ کیا تھا جو کوڈ دیا تھا 015798 دیا تھا آپ کو نہیں پتائے آپ دمش میں گئے اس کے پاس وہ مصر میں بیٹھا ہوا ایک آدمی ایک دمش میں بیٹھا ہوا ایک شام میں بیٹھا ہوا ایک کوفہ میں بیٹھا ہوا ایک بسرہ میں بیٹھا ہوا آپ دمش والے شخص کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ جو کوڈ آپ کو تاریخ صاحب نے دیا تھا وہ کیا تھا وہ کہتا ہے 015798 آپ پھر گاڑی میں بیٹھے اور شام پہنچ گئے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو یا اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو پھر آپ شام پہنچے پھر آپ مصر پہنچے جہاں جہاں جا رہے ہیں سب کے پاس سے پرچی پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے اور جس کو زبانی یاد ہے تو زبان پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ بھئی جو اصل آدمی نے جو کوڈ بتایا تھا وہ کوڈ سو فیصد یہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اس میں کسی نے اپنی طرف سے تحریف نہیں کی ہے اگر کی ہوتی تو ایک نے کی ہوتی دو نے کی ہوتی تین نے کی ہوتی سارے کے سارے ایک پر کیسے متفق ہو گئے نہیں آری میرا خالے بات اب آپ مجھے بتائیں کہ زیرو ون فائیب سیون نائن ایٹ کا آپ ایک تجربہ کریں یہ تو میں نے ایک لفظ بتایا ہے نا آپ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ سو آدمیوں کو بٹھائیں آپ ایک کے کان میں ایک کوڈ کہیں اور کہیں کہ یہ دوسرے کو بتاؤ وہ دوسرے کو بتائے گا وہ تیسرے کو بتائے گا وہ چوتھے کو بتائے گا سوے انسان پہ آکے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا بہت مشکل ہے کیا کریں یار خاری مولک امیر صاحب ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ سوے نمبر پہ جا کے تبدیل ہو چکا ہو ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا ایک بچہ دوسرے کے کان میں کوئی لفظ اس کی دس آدمیوں میں جب وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی چین ہو جاتا ہے الحم سے لے کے وناس تک قرآن مجید ایک ایسا کوڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا انہوں نے یاد کیا لاکھوں ہزاروں صحابہ نے سمجھا سیکھا مختلف ملکوں میں پھیل گئے ان کا آپس میں کنیکشن ختم ہو گیا کوئی کوفہ میں چلا گیا کوئی مدینہ میں رہا کوئی مکہ چلا گیا کوئی دمش چلا گیا کوئی مصر چلا گیا کوئی آزربائیجان چلے گئے کوئی افغانستان چلے گئے کوئی پشاور تک میں قبریں ملتی ہیں پوری دنیا میں پھیل گئے انہوں نے ایک دوسرے کو سینہ بسینہ وہ منتقل کیا پھر ان کے کروڑوں لاکھوں شاگر پوری دنیا میں ان کا آپس میں کوئی لکھ نہیں تھا کوئی گوگل نہیں تھا کہ سب نے گوگل سے اتار لیا ہو کہ صحابی نے گوگل پہ اپلوڈ کر دیا اور باقی سب نے گوگل سے اتار لیا تو ہم کہہ سکتے تھے ان صحابی سے اپلوڈ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے ایک آدمی سے تو ہو سکتی ہے نا غلطی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزربائی جان میں دمش میں مصر میں پاکستان میں ہندوستان میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی الحم سے چار الفاظ نہیں ہیں چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ کے قریب آئیتیں ہیں اور پوری دنیا میں پھیل گئی اور جب لوگ سفر کر کے دمش پہنچے تو وہاں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے الحم سے لے کے ونناس تک مکہ میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے چیچنیا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے چائنہ میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے یورپ میں بھی نوروے میں بھی جرمنی میں بھی تو اب یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس پہ انکار کرنے والا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے دنیا خود اس پہ ہسے گی بولیں گی بھائی چار الفاظ کی ایسے حفاظت نہیں ہو سکتی اس میں تحریف ہو جاتی ہے اور یہ لاکھوں لوگ ایک جیسا قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں تحریف نئی ہوئی ہوئی ہوتی تو کہیں تو سامنے آتی نہ نہیں ہاری بات میں رکھا لے آج میں نے ایک آیت میں مصدقن کو مصدقن پڑا غلطی سے مصدقن کو کیا پڑا مصدقن مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے پیچھے سے یہ بچہ ہے نا جو ہم نے آرڈر پہ بنوایا ہے باقاعدہ یہ آرڈر پہ بنوایا ہے اس لیے کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے سامنے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ اتنا چھوٹا نبالک تو اس کی اببہ نے بتایا سولہ سال کا ہی ہے میں بے فرم دکھانے کے لیے تیار ہوں تو اس لیے میں نے کہی تو آپ نے بقاعدہ آرڈر پہ بنوایا ہے سولہ سال کا اتنا سا ماشاءاللہ لیکن ہے بڑا تیز ماشاءاللہ اللہ نظر سے بچائے ہے بڑا تیز آرڈر پہ بنوایا ہے ہم نے سامنے بقاعدہ تو اب آپ دیکھو مصدقن کو مصدقن پڑا تو فوراں روک دیا اور یہ صرف آج سے نہیں ہے ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کوفہ میں بسرہ میں آپ مکہ کا قرآن سن لیں وہ بھی وہی ہے نمازوں میں اختلاف ہے وہ یہاں ہاتھ بانتے ہیں یہاں ہاتھ بانتے ہیں حضور سے آمین ہم آجستہ آمین لیکن قرآن وہ بھی وہی پڑھتے ہیں اور ہم بھی وہی پڑھتے ہیں ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوتا تو اب اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا اور یاد رکھو قرآن کی اس طرح سے حفاظت ہو جانا ہی اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے اس زمانے کی کوئی بھی کتاب آج تک اس طرح سے محفوظ نہیں ہے سمجھتے تھے کہ یہ کس کا کلام ہے اللہ کا کلام کسی جھوٹے نبی کا کلام اس طرح سے محفوظ نہیں ہوتا تو اس زمانے کی کوئی کتاب اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے قرآن مجید محفوظ ہے ایک بات دوسری بات